بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لکھتے جائیں میرے ساتھ آپ کے ساتھ بیسک بلیپس ساتھ بنیادی عقائد ساتھ بنیادی عقائد میں سے آج آپ کا عقیدہ ہے ایمان بیرسول پیغمبروں پر ہمارے ایمان پیغمبروں پر ہمارے ایمان اس سے پہلے آپ ایک چیز سیکھ لیں یہاں پر ہمارے پاس ادیان تین ہے دین کی جمع ادیان ہمارے پاس ادیان وہ تین ہے سب سے پہلا دین یہودیت دوسرا دین نیسایت اور تیسرا دین اسلام باقی آپ کو دنیا میں جتنے مذہب نظر آ رہے ہیں دنیا میں جتنے طرقے وی آف لائپ زندگی گزارنے کے جو طرقے نظر آ رہے ہیں وہ ادیان نہیں ہے وہ مذہب ہے اس میں ڈیفرینشیٹ کرے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دین اور مذہب میں ڈیفرینشیٹ کرے آپ کا وی وی میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کے پیپر میں بھی بن سکتا ہے دین اور مذہب میں بنیادی کیا فرق ہے دین اور مذہب یہاں پر آپ نے دین کی تعریف پرنی ہے دین کیا ہے It is a complete code of life بس یہ اس کی اگجامع تعریف ہے بہت بڑی تعریف ہے It is a complete code of life یہ مکمل ذابطہ حیات ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے دین مکمل ذابطہ حیات ہوتا ہے It is a complete code of life اس میں جس طرح آپ کسی application کو code دیتے ہیں جب آپ کو code دیتے ہیں وہ پورا application آپ کے سامنے کل جاتا ہے اسی طرح دین کیا ہے code of life ہے زندگی کا تمام application زندگی کے تمام طرح کے اس code میں موجود ہے یعنی دین مکمل ذابطہ حیات ہے It is a complete code of life جبکہ مذہب کیا ہوتا ہے مذہب نہایت مختصر ہوتا ہے مذہب اس کی تعریف سنیں مذہب چند عبادات اعتقادات اور طریقوں کا نام ہے مذہب چند عبادات اعتقادات اور طریقوں کا نام ہے امارے دین میں دینی اسلام میں ہمارا دینی اسلام ہے اسلام میں ہمارے پاس چار مذہب ہے کتنے ہیں ایک دو تین چار وی آف لائف کتنے ہیں چار ہے اس میں آپ کا یہ اصل میں مذہب کیا ہوتا ہے مذہب فقہ ہوتا ہے جس طرح فقہِ حنفی ہیں فقہِ حنبلی ہیں فقہِ مالکی ہیں اور فقہ جعفری ہیں اور فقہ ایک اور بھی ہے فقہِ شافعی ہیں یہ شیعہ حضرات جو ہے جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان کا فقہ جعفری ہے باقی جو اعلیسونت والجماعت ہے ان کا شافعی حنبلی مالکی یعنی ڈیفرینشیٹ کرے آپ دین اور مذہب کو ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے ہمارا دین اسلام ہے اور دین is a complete code of life یہ ایک مکمل ضبطہ احایات ہوتا ہے مذہب چار ہیں مثلا اور ہمارا دین اسلام ہے مذہب میں کیا ہوتا ہے مذہب میں بعض نماز میں ہاتھ یہاں پر رکھتے ہیں بعض یہاں پر رکھتے ہیں عبادات کے طریقوں میں کچھ تبدیلی ہے عبادات کے طریقوں میں کچھ اختلاف اور بعض اس طرحات صحیح بعض ہمارے مذہب میں سے نماز میں ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں بس صرف عبادات کے طریقوں میں کچھ اختلاف ہے باقی سار سرچشمہ وہی الہی ہے اور یہاں پر آپ سے دین اور مذہب کے حوالے سے دین اور مذہب کے حوالے سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ وہی کے وہی کے لحاظ سے یا یہ سوال کیا جاتا ہے الہامی مذہب کون سے ہیں اور غیر الہامی مذہب کون سے الہامی اور غیر الہامی انٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے الہامی مذہب غیر الہامی مذہب یہ بعد میں آپ سوالات کیلئے پانچ منٹ رکھیں گے الہامی مذہب جن کا سرچشمہ وہی الہی ہوتا ہے وہ الہامی مذہب یہ لکھیں جن کا سرچشمہ وہی الہی ہوتا ہے یعنی پیغمبر کے پاس جبرائل اسلام کے ذریعے اللہ کا پیغام آتا ہے وہ الہمی مذہب ہے اور وہ کون سے ہیں وہ آپ کے یہ تین یہ تین الہمی مذہب ہے جبکہ غیر الہمی مذہب کون سے غیر الہمی مذہب جو کسی انسانی ذہن کا اختراح ہو کسی انسان نے بیٹھ کر دنیا کی انسانوں کی اصلاح کے لیے کوئی ترتیب کوئی طریقہ بتایا ہو اس کو کیا کر جاتا ہے اس کو غیر الہمی یا اس کو ازم بھی کہتے ہیں ازم بدھزم وہ اٹھا بدھا نے دنیا کی انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ ایک وی اپ لائب بنایا آج کل وہ کیا ہے بدھزم سکھ مت سکھ مذہب ہے ایک شخص بابا گروہ نانک کو ہندوستان میں اٹھا ایک شخص اٹھا اس نے دنیا کی انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک پروگرام دیا اس پروگرام کو انہوں نے سکھ مت کا نام دیا آج کل کروڑوں کی حساب سے اس کے پھروکار ہے الہمی مذہب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ ایک مذہب ہے اور مذہب کس نے دیا ایک انسان نے دیا اس کے پاس وہی آتی تھی بلکل کوئی وہی نہیں آتی تھی ایک انسان نے بیٹھ کر غور و فکر کے بعد دنیا کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بتائے اور وہ طریقہ آج کیا کلاتا ہے سکھ مت یا بود مت یا کوئی اور مت یا فلانائیزم یا فلانائیزم صحیح؟ ازم وی افلائیزم آپ کو پوری دنیا میں صرف تین عدیان ملیں گے جن کا سرچشمہ وہی الہی ہے اور وہ بقاعدہ کتاب رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں؟ بکھ رکھتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں آپ کے بیسک بیلیف رسول پہلے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے نبی اور رسول میں کیا فرق؟ نبی اور رسول میں کیا فرق؟ فرق لیکھیں نبی اور رسول میں فرق نبی رسول پیغمبر اول العظم پیغمبر ان چاروں چیزوں کے بارے میں آپ سے سور پوچھا جائے گی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اس فرق نہایت جس طرح میں نے دین کا سمجھایا It is a complete code of life بس آپ نے نہایت مختصر جواب اس کا لکھنا ہے تاکہ بس وہ جامعے بھی ہو مختصر بھی ہو چھوٹا بھی ہو یہاں پر نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے رسول شریعت لے کر آتا ہے شریعت کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے What is شریعت؟ آپ شریعت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کا پھر مختصر جواب ہے شریعت قانون کو شریعت کہا جاتا ہے اسلامی قانون کو الہی قانون کو الہامی قانون کو آسمان سے اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے انسانی قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت What is شریعت؟ اللہ کو شریعت کا جاتا ہے اور آپ کا رسول صاحب شریعت ہوتا ہے وہ ایک لا انسانوں کو دیکھ رہا تھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے اس کے بعد نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا ہے وہ پرانے نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہے نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا ہے وہ اپنے پہلے سے آئے ہوئے رسول کے شریعت کو فالو کرتا ہے اس کی تبلیغ کرتا ہے مثلا مثلا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہے موسیٰ علیہ السلام رسول ہے جبکہ حارون علیہ السلام اس کے بائی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر حارون علیہ السلام بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت ہے کس شکل میں؟ تورات کی شکل حارون علیہ السلام اس کے بائی ہیں وہ بھی نبی ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کس شریعت کو فالو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آرون علیہ السلام نے تورات کو پروپیگیٹ کیا اس کی تبلیغ کی نبی اور رسول میں آپ پرک سمجھیں امار ایمان ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش نبی آئے کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش ایک روایت دوسری ہے اس میں آٹھ لاکھ نبی آئے کتنے نبی آئے دنیا کے انسانوں کی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ نے آٹھ لاکھ نبیوں کو بجھوایا اس میں رسول کتنے تھے رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہیں یہ لکھیں اصحاب بدر کی تعداد بھی تین سو تیرہ ہیں بدر میں لڑنے والے صحابہ کرام بھی تین سو تیرہ ہیں اور نبیوں کی تعداد رسولوں کی تعداد بھی تین سو تیرہ ہیں نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا آٹھ لاکھ جبکہ رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے اول العظم پیغمبر اسے کیا مراد ہے اور یہ کون ہے اول العظم پیغمبر وہ ہوتے ہیں اول العظم پیغمبر وہ ہوتے ہیں ان کی تعداد پانچ ہے ان کی تعداد کتنی ہے اول العظم پیغمبروں کی تعداد پانچ ہے اور یہ کون پیغمبر ہے یہ وہ پیغمبر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہجرت کی نمبر ایک اور وہ صاحب شریعت تھے نمبر دو اور نمبر تین وہ اللہ کے راستے میں دشمنوں کے ساتھ لڑے بقاعدہ انہوں نے جہاد کیا یہ کیا ہے اول العظم پیغمبر یہاں پر آج ہمارا ٹاپک کیا ہے ہمارا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے یا آٹھ لاکھ آئے ان سب پر ہم کیا رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس میں سے سب سے پہلے سٹارٹ کرنے والے آدم علیہ السلام ہے جن کو دس صحیفے ملے صاحب شریعت ہے آدم علیہ السلام آپ کی کیا ہے صاحب شریعت ہے اس کے بعد اس کے خاتم یا خاتمہ کرنے والے کون ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں پر ایمان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تمام رسولوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا تمام رسولوں پر آپ کا ایمان ہوگا ایک پہغمبر پر یا ایک رسول پر ایمان نہیں ہوگا تو آپ کی ایمان تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا مثلا ہماری ایسائی یہ اہل کتاب ہیں یہ کتاب رکھتے ہیں ان کا دین الحامی دین ہے آسمان کی طرف سے آیا ہے وہ ہی آئی ہے لیکن یہ تمام کے تمام پہغمبروں کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں دعوت علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ ان کے ہاں نام تلاش کر سکتے ہیں ڈیویڈ سلمان علیہ السلام کو مانتے ہیں سلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کرسٹ جیسس تمام انبیاء کو مانتے ہیں لیکن یہ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں اس وقت ان کی تعداد تین عرب کے قریب ہے عیسائیوں کی تعداد کرسچن کی تعداد تین عرب کے قریب ہے تمام کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتے تو ان کا ایمان نامکمل مسلمان آٹھ لاکھ نبیوں کو مانتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مانتے ہیں تین سو تیارہ پیغمبروں کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں مسال علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں لیکن کیا ہے مسلمان ہے وجہ کیا ہے تمام کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں اس کے بعد آپ یہودیوں کو لے لیں یہودی کس کو مانتے ہیں تمام کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں صاحب شریعت بھی ہیں ان کے پاس کتاب تورات کے شکل میں موجود ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہوا مسلمان نہیں ہے اچھا رسولوں میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش نبیوں کو بھی ماننا ہے آٹھ لاکھ نبیوں کو بھی ماننا ہے تین سو تیرہ پیغمبروں کو بھی ماننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور ایک اور بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اگر یہ عقیدہ آپ کا نہ ہو پھر بھی آپ مسلمان نہیں ہو سا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں یا آٹھ لاکھ نبی آئے ہیں اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر مسلمان اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتے